بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ لوگوں کے فرینڈز میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک اور ویڈیو لیٹر آیا ہوں ٹو ویسوچ کنیکشن یہ ٹو ویسوچ کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں کمنٹ کردیں بیل آئیکن کو پلیس کردیں میری آنے والی ویڈیو آپ تک یہ پہنچ جائے تو چلتے ہیں فرینڈز ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو ٹو ویسوچ بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ہمیں اس ٹریک کا یہ سوچ چاہیے ہوگا دو عدد جس کی یہ تین پینے ہوں گی اچھا تین پین اس کے اندر کیوں ہیں یہ سینٹر والی جو ہوتی ہے کامن ہوتی ہے اور یہ دو پینے جو ہیں آپ اس طریقے سے آپ نیچے کریں گے تو سپلائی ادھر آ جائے گی اور جب اوپر کریں گے تو سپلائی ادھر آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا ٹو ویسوچ کنیکشن کو عام زمان میں جو ہے نا زینہ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے زینہ پوائنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سے کھول سکتے ہو اور ایک دوسری طرف سے بٹن کو بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے یہ اپنی ڈائیگرام کے اوپر میں نے ادھر آجی طور پر یہ ایک بلف میں نے یہ فرسٹ فلور کا بنا دیا ہے اور دوسرا یہ سیکنڈ فلور کا بنا دیا ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا جو پائپ ہے یہ میل لائن ہے ٹھیک یہ میل لائن ہم اس طریقے سے نکالیں گے باہر اور فیس جو ہے وہ ہمارا اتنا بڑا ہوگا کہ جو ہمارے ڈائریک بوٹ تک کے پہنچ جائے اچھا اس کے بعد جو نیوٹل ہوگا یہ بریک وراتار نیوٹل کا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ہم سارے نیوٹل فرسٹ فلور سیکنڈ فلور اور مین نیوٹل اس طریقے سے یہ ہم تینوں کو آپس میں اچھی طریقے سے یہ ہمارے تینوں یہ ہمارے لوگ ہوگا تینوں اس طریقے سے اچھا ایک اور بہت ضروری بات جب بھی آپ تار وغیرہ لگایا کریں کچھ بھی لگایا کریں تو اس کو اچھی طریقے سے بلاس سے ٹویسٹ کر دیا کریں اور ٹیپ کو ٹرامپر طریقے سے جو ہے وہ لگایا کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروپر طریقے سے ٹیپ لگائیں اور اچھی طریقے سے تار کو جب ٹویسٹ کریں تو شورٹ سرکٹ کے چانسس نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک تار ہو چاہیئے ہوگی جو ہماری بلف کی جو ہافے ہیں وہ ہمارے بھولی تک کے پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طریقے سے ہم نے دونوں گلف کے کنیکشن کو اوپر کے فلور کے اور نیچے کے فلور کے دونوں کو اس طریقے سے ہم نے آپس میں جوائن کر لینا یہ اچھی طریقے سے تاکہ لوسنیز نہ ہو یہ دیکھ رہا اور یہ جو اس کی اوپر حصہ ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ٹیپ لگائیں گے تو کوئی اس کے ریشے وغیرہ بہار نہیں نکلے ٹھیک ہے یہ اس طریقے ہم نے کیا کر لینا ہے اچھا دوسری بات ایک اور کہ جہاں سوئچ ہوتے ہیں وہاں نیوٹرل کا کام نہیں ہوتا نیوٹرل ہمیشہ سوٹیٹ میں آتا ہمارے یہ ہوگیا دو تار ہوگا جو ہم نیچے بوٹ کے اندر اٹھا رہیں گے اس طریقے سے دوسرا کان رہی یہ چی ہمارے دونوں تار آگے اندر ایک یہ آگے اور دوسرا یہ آگے اچھا جب آپ اس کو بند کرا کریں کوئی بھی چیز تو کوشش کرا کریں کہ یہ جو آپ نے ٹیپنگ کی یہ اس طریقے سے دور دور ہو آپ اس میں اس طریقے سے میں نے اس کا نیوٹرل فیز اس کا نیوٹر فیز آپ میں ملا کے نیوٹرل کو میں نے اس دائریکٹ مین لائن پہ دے دی ہے اور اس کی ہاف میں نے اتار تھی تھی اور یہ ہمارا فیز آیا وہ مین اچھا ابھی کیا ہے یہ جو پن ہے ایک پن اس طریقے سے لگے دوسری اس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں تھوڑا سا ایک اس طریقے سے لگے گی ادھر یہ ہے اور دوسری ادھر لگے گی نیچے یہ لگتے کروس میں کیوں لگایا جاتے کروس میں لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بٹن ایک ہی پوزیشن پہ آتا ہے تو یہ کام نہیں کرتا تو اس ویسے اس کو کروس میں لگا جاتا کروس مراد کار اس یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹھیک ہے یہ بھی میں لگا دوں یہ ادھر لگ گیا اس کے بعد یہ اس طریقے سے ادھر آئے گا یہ آگیا ادھر نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو مین لائن ہے یہ سینٹر میں کامن میں ایک جگہ لگا دیں گے اس طریقے سے اور جو اوپر سے یہ ہاف ہاف اتھ رہے گی اس کو ہم لگائیں گے دوسرے سوچ کے کامن میں یہ اس طریقے سے لگ جائے گی یہ اس طریقے سے لگ گئی ہے اس کے بعد ہم اپنی شیٹ بن کر دیں گے یہ ہماری شیٹ ہے اس طریقے سے بن کر دی ہے ہماری شیٹ بن ہو گئی ہماری 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 طریقے سے میں پورا کمپلیٹ اس کو کلوز کر دیا سب کچھ بن کر دیا شیٹ وغیر وغیر ٹھیک ہے اب اس کو چیک کرتے کہ یہ کام کرتا ہی نہیں کرتا اب یہ دیکھیں جیسے کہ آپ یہ اپنا سیڑھی پہ چڑھ ہماری بٹن آن کی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر کی اور نیچے دونوں آن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ اوپر پہنچ گئے آپ پہنچ پہنچ یا دوسرا بٹن پہ لگا ہو ہے سمجھ یہ میں بن کر دوں گا ٹھیک ہے یہ بن ہو گئی آئیٹ اب امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک جانے سے پہلے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں دوسری ویڈیو پہ